دیر رات جانیپور کے علاقے میں ایک سوسائیڈ کا معاملہ آتا ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تھانے دار نے جس نے سوسائیڈ کیا ہے اس کا نام راکیش کمار ہے اور تھانے دار نے راکیش کمار کی وائف کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کی اور اس کے علاوہ ان کے اوپر اور بہت سارے آروب جتائے ابھی ہم راکیش کمار کے گھر میں آئے ہیں اور بلکل یہ آپ صاحب طور پر تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہ راکیش کمار کا گھر ہے اور یہاں پہ ابھی بہت زیادہ افرہ تفریح پیلی ہوئی تھی یہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور ابھی لاسٹ کریمیشن کے لیے بھی راکیش کمار کو لیا گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک محلے دار ان کے ہمیں یہاں ملے تو سوچا ان سے تعریف کرواتے ہیں کہ راکیش کمار کس قسم کے انسان تھے کس قسم کا چالو چلن ان کا تھا کیا کام کاج کرتے تھے وہ تمام باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انکل مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہوا راکیش کمار کے ساتھ دکان بند کر کے ساتھ 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 سونا سوسائی کردی ہے اس میں یہ نے بیچھلے کامی کا معلوم ہے دکان کرتے تھے راکیش کمار یہ میچے کرتے ہیں دکان کون سا کاروبار ہے انکل موبائل بغیرہ کا کام رکھا ہوا تھا موبائل رپیئرنگ کا کام کرتے تھے موبائل بھی بیجتے تھے وہاں پہ موبائل کا پکا باتا نہیں بیجتے ہیں نہیں بیجتے ہیں موبائل کا کام تھا ان کا ریچار بگیرہ جو وہ بینکوں کے پیسے ٹرانسپر کر دانے پڑتے ہیں وہ کام کرتے ہیں بندہ شریف تھا یہ ہے شریف بندہ تھا کتنے سال سے آپ اس کو جاندے ہیں ایدھر وہ گئے ان کو پندہ سونا سال ہو گئے ہیں ایدھر ہی سوسرائل کے یہی رہتا ہے سوسرائل میں اچھا یہ اس کو سوسرائل ہے جی جی اس کے جو گھر ہے نا اس کو نہیں بستی نہیں ہے اچھا تو یہاں ان کے ساتھ راکیش کمار کے ساتھ اور کون کون رہا تھا ان کی ساس ہے اور سالی شنی ہے وہ سب شادی ہوگی یہ ساس رہتی ہے اور اس کا ان کا بیٹا ہے اور یہ توٹی نا اچھا بچے کتنے راکیش کمار اچھا ایک بیٹا ہے تو ابھی کیا کچھ معاملہ وہاں پہ بنا تھا کیا معاملہ تھانے دار کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھانے دار نے ان کی وائف کو ڈرائیا دھمکایا ان کے ساتھ بتتمیزی کی تو وہ کیا آپ کی ساتھ تک یہ دیکھو ساتھ یہ ہم نے جو دیکھا نہیں آنکھوں سے کیسے بول دیں گے پتہ نہیں اسٹرچو کے ساتھ بارتمیجی ہوئی ہے یا نہیں اس کے معاملہ ہم کچھ نہیں بول سکتے پھر کس پلوس آئی تھی انہوں نے بولا بھائی اسٹرچو کے ساتھ ہم بی ایس پی آیا تھا انہوں نے بولا ہم کاروائی کریں گے پولیس جو بھی ہو گیا کس قسم کی کاروائی بولا پولیس نے ابھی کیا کیا کریں گے کیسے یہ بیٹا میجی بولی ہے اس کے برکلاب ہم اسٹرچو کو سسپینڈ کریں گے ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ سب سے پہلے آئے اس میں انہوں نے وہاں پہ ایک موبائل فون بھی دیکھا موبائل فون پہ راکش کماری بتا رہے ہیں کہ میری وائف کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیجی اسٹرچو صاحب ہے اس نے بولا ہم مظلہ میں نے میرے سے پرداشت نہیں ہی میں ڈیپریشن میں آگے میں نے آگے اسٹرچو کی بدول میں نے سسائیڈ کر دی اچھا وائف کیا کام کرتی ان کی وائف ٹیچر ہے ان کی بچوں کو ٹوشن وغیرہ بڑھاتی سرکاری ملاجم ہیں یا پرائیو نہیں نہیں گھر میں ہی بڑھاتی ہیں ٹوشن ٹوشن وغیرہ اس کے علاوہ آپ راکش کو کس حد تک جانتے ہیں دیکھو یہ سرکی یہ نام صبح نکل جاتا ہے شام کو آتا ہے یہ دکان پہ جاتا ہے شام کو آتا ہے نیچر اچھا تھا شریف آتا ہے یہ مجھے بتاؤ کہ ابھی اس ڈی ایم آئے یہاں پہ ڈی وائی ایس پی آئے انہوں نے کس طریقے کے آشواسنین لوگوں کو دی گئے کیا بتاؤں گے کہتے ہیں کہ آپ کا کریں گے مسئلہ حل کوئی جو بھی ہوگا ہماری سیڈوشن جو ہوگا ہم کریں گے یہ ہمارے ایس اچھو کی گلتے ہوئی اس کو سسپینٹ کریں گے آپ کو انصاب دلائیں گے یہ باتیں بہت دی اس کے بعد چلے گے ڈی ایس پی اور ایس پی انہوں نے ادھر روپ نگر میں جام لگایا پریسٹیشن کے انتر ساری پاپ لگیا پورا ملا گیا تھا کم سکونڈ ڈوٹین سو آدمی انتر پریسٹیشن کے انتر گیا اچھا چلیے بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ایک انکل تھے یہاں پہ جنہوں نے ہمیں صافتور پہ یہ کہا کہ ہم راکش کو پچھلے پندرہ سال سے جانتے ہیں اور پندرہ سال میں وہ ایک شریف النفسی انسان تھے بہت شریف قسم کے انسان تھے اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کے کاروبار کی بات کی جائے تو وہ کاروبار پیش سے ایک موبائل کی دکان وہ چلاتے ہیں تو یہ آپ تصویروں میں بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ گھر ہے راکش کمار کا جو کافی محنت اور مشقت سے انہوں نے بنایا تھا اب کیا معاملہ ہوا ہے معاملہ پولیس کے پاس ہے پولیس کیا جانچ کرتی ہے اس پر جس طریقی سے ویڈیوز بھی وائرل ہوتے جا رہے ہیں ویڈیوز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ راکش کمار نے صاف طور پر کہا ہے کہ میری وائف کو ٹورچر کیا گیا ہے تھانے میں اور اس کے علاوہ ایس اچوں نے ان کے ساتھ بتتمیزی وغیرہ بھی کی تو پورا معاملہ جو ہے پولیس اس پات کی جانچ کر رہی ہے آنے والے وقت میں جو بھی انفرمیشن ہم تک آئے گی آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے اور امید اور توقع ڈی جی پی آر آر سوین سے اس بات کی بھی کریں گے کہ آنے والے وقت میں اس پریوار کو ضرور انصاف ملے گا